جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے دیکھیں گے کہ اس کے کیا کیا خاص پوائنٹس تھے اور اس سے کیا چیزیں حاصل کی گئیں تو شروع کرتے ہیں نا سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی خاص بات کریں تو وہ کیا ہے وہ ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ ہم میئرمنٹ کریں دو ابزرور یعنی آپ کے پاس جو ہیں ڈیفرنٹ فریم آف ریفرنس میں ہے جو کانسٹنٹ ویلاسٹی یا ریلیٹیو موشن میں ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی ریڈنگ کو کمپی کیا جا سکے یعنی دو ابزرور دو ڈیفرنٹ فریم آف ریفرنس میں بیٹھے ہوئے ریڈنگ لے رہے ہیں اور آپ نے ان کی جو دونوں فریم آف ریفرنس ایک دوسرے کے لحاظ سے ریلیٹیو موشن میں ہے آپ ان کی ریڈنگ کو کمپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو کی بات اب ہم جانتے ہیں کہ انرشل فریم آف ریفرنس میں فزکس کے لاز کیا رہتے ہیں سیم یعنی انویریانٹ جسے ہم نے نام دیا تھا کہ بھئی آپ کے پاس یہ لاز کیا ہوں گے انویریان اس کا کنسیپٹ ہے یہ تمام ریفرنس فریم کے لیے ڈسکس کیا اس نے کہا کہ اس میں نان انرشل فریم آف ریفرنس بھی شامل ہیں یعنی ایکسل ریٹیڈ فریم آف ریفرنس تو یہ جو بات تھی یہ ریزلٹ بنتا ہے جرنل تھیوری آف ریلٹیوٹی کا جس نے جو گریوٹیشنل لا تھا اس کو ایک طرح سے تبدیل کر دیا یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چینج کیا کیسے وہ طرح سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس اس میں جو جب ہم جرنل تھیوری آف ریلٹیوٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی اہم بات اس میں آتی ہے پرنسپل آف ایکویلنس یہ ہمیں بسیکلی گریوٹیشنل انٹریکشن کے بارے میں ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ جو آپ پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کو فرق نہیں بتائے گا ایکسل ریٹیڈ فریم ریفرنس میں اور گریوٹیشنل فیلڈ کی پریزنس میں اور کیا مطلب کہ یعنی اگر آپ سادہ سادہ بات کریں کہ ہومو جینیس گریوٹیشنل فیلڈ بلکل ویسے ہی بیہیو کرے گی جیسے یونی فارم ایکسل ریٹیڈ فریم ریفرنس فریم ہوگا مطلب آپ ایک ایکسپیریمنٹ سے سمجھتے ہیں تو یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آ رہے گی کہ گریوٹیشنل فیلڈ میں جو ایفیکٹ آپ کو محسوس ہوتے ہیں اور ایکسل ریٹیڈ فریم کے اندر یونی فارم ایکسل ریٹیڈ فریم کے اندر جو ایفیکٹ آپ کو محسوس ہوں گے وہ ایکولینٹ ہوں گے کیسے لیٹسے ایک سپیس شپ ہے ریسٹ پہ ہے یا وہ ڈریفٹ کر رہی ہے ک اب جب وہ چلنا شروع ہوگی تو اس وقت تو جنابے والا اب جب کہ کانسٹنٹ بلاسٹی ہے تو وہ فلوڈ کر رہے ہوں گے ایکسل ریشن زیرو ہو جے گا بات سمجھ آئی تو اب وہ جو اس کے پیسنجر ہیں جو آسٹرون ریٹ ہے وہ فلوڈ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں سپیس شپ کا جو راکٹ ہے اس نے وہ چلا جس سے ایکسل ریشن پیدا ہوا اور ایکسل ریشن بھی کتنا نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر جیسے ہی یہ نائن پوائنٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر کا ایکسل ریشن آئے گا پیسنجر جو تھے جو آسٹرون ریٹ سے وہ فال کریں گے سپیس شپ کے فلوڈ پر ٹھیک ہے اب اس کا مطلب اب وہاں سے جو پیسنجر ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں وہ جمپ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے ایک پیسنجر بال کو اپورڈ فلوڈ تھرو کرتا ہے یعنی فلوڈ سے اوپر تو وہ بال واپس کدھر آئے گی نیچے آئے گی ایک بات سمجھ آگئی یہ ایکسپیرمنٹ ہم کس پہ کر رہے ہیں ایک ایسی سپیس شپ کے ساتھ جو ایکسل ریٹ ہو رہی ہے نائن پوائنٹ ایڈ میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ساتھ اب میں کہتا ہوں پیسنجر بالکل وہی سینسیشن وہی ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں جیسے وہ بالکل ارث کی سرفیس پہ کھڑے ہیں اس بات کو تھوڑا ڈیٹیل میں ایسے سمجھو اگر سپیس شپ کی کوئی ونڈو نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور انجن بھی سموتھلی ایکسل ریشن دے رہے ہیں اس کو تو ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کے بعد پیسنجر ہے وہ فرق ہی نہیں کر پ آئے گا کہ وہ آیا نائن پوائنٹ ایڈ میٹر پر سیکنڈ ایکسل ریشن کے ساتھ چل رہا ہے یا ارث کی سرفیس پہ پڑا ہے تو یہی بات تو یہاں پہ کی تھی کہ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ ڈسٹنگش نہیں کرے گا کہ آپ ایکسل ریٹیل فریم ریفرنس میں یا یونی فارم گریفٹیشنل فیلڈ میں ہیں اچھا اب آپ کے پاس جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی ایکسپیرمنٹ آپ کو یہ فرق نہیں کر کے بتائے گا ان دو سیچویشن کے اندر تو اس سیچویشن کے بعد جب یہ نتیجہ سمجھا آئنسٹائن نے تو آئنسٹائن نے کہا کہ جو گریفٹی کا کنسپٹ ہم لے رہے ہیں اس سے بدلنے کی ضرورت ہے اسے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اب جناب اس نے کہا کہ جو بیس ہوگا وہ بنیادی طور پر سپیس ٹائم کی اندر کیا پیدا کرے گا کرو پیدا کرے گا اور جو ابجیکٹ موو کر رہے ہوں گے اس کرو سپیس میں وہ یعنی آقوا سیدھا نہیں جائیں گے بلکہ وہ اس یعنی اس کرو پاتھ میں کیا کریں گے موو کریں گے ٹھیک ہوگی بات اب جو ابجیکٹ بیسیکلی گریفٹیشنل فورس نہیں ان پر لگ رہی وہ بنیادی طور پر کرو پاتھ کو فالو کر رہے ہیں جیسے مون ہے مون ارتھ کے گھومتا ہے تو ہم یہ نہیں ہے کہ مون ارتھ زمین پر کیا لگا رہی ہے فورس بلکہ زمین کی وجہ سے جو سپیس ٹائم میں کرو پیدا ہوا مون نیچرلی اس کرو پاتھ پر کیا کر رہے گھوم رہے اور یہ آپ کے پاس یعنی یہ پاتھ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو سپیس ٹائم میں آیا ہے یہ شارٹس لائن دو پوائنٹس کے بیچ میں جو کنیکٹ کرتا ہے اسے ہم جیوڈسک کہتے ہیں یہ بلکہ سٹیٹ لائن کی طرح ہوتی ہے یوکلیڈیان بیٹری میں مگر اب یہاں پہ یہ جو آپ کو ایک گرافیکل پیٹرن سا دکھ رہا ہے یہ ارتھ اور زمین کے بیچ میں جو ایک شارٹس دسٹنس ہوگا دیٹس جیوڈسک لائن کے لائے گا ٹھیک ہو کی بات اچھا اب یہ آپ کو سمجھ جاری بات ہم کہیں گے کہ یہی وجہ ہے اگر آپ اس کنسیپٹ کو سمجھ گئے کہ کوئی فورس والا رولہ نہیں ہے کوئی فورس کا کنسیپٹ نہیں ہے ایک کر پیدا ہوئی ہے بہاری جسم کی وجہ سے اور ایک خلقہ جسم اس کر میں گھوم رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو چیزیں زمین کے یا کسی چیز کے پلینٹ کے گھومتی ہیں ان کا سائز میس کمپوزیشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی وہ سب ایک طریقے سے موکاری ہوتی ہیں کیونکہ اس میں فورس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر جو آسٹرونٹ اوپر گئے جو زمین کے گرد آربٹ کر رہے تھے انہوں نے کوئی بھی فورس اپنے اوپر ایکزرٹ ہوتی بھی فیل نہیں کی نوٹس نہیں کی تو یہ بیسک کور ایک طرح سے چینج کنسیپٹ کیا گریویٹیشن کا آئنسٹائن نے صرف یہی بات نہیں ہے آپ کی جو جرنرل تھیوری آف ریلٹیوٹی ہے اس نے کافی سارے ٹیسٹ پاس کیے ان میں سے تین بہت مشہور ہیں ایک کیا تھا کہ جناب کہ آپ کے پاس جو مارز ہے جب وہ سن کے گرد روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے فریلین یعنی آپ کے جو سن کے قریب والے حصے میں پہنچتا ہے تو سن کی گریویٹی میں اتنا اس پر اثر ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو پاتھ ہے یہ تھوڑا سا موو کر جاتا ہے یعنی اس کا آربیٹ اپنی پوزیشن چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آئنسٹائن نے پرڈکٹ کیا تھا اب سائنٹسٹ اس قابل ہیں کہ وہ واقعی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مرکری کا آربیٹ ہے وہ بنیادی طور پر ایگزیز یعنی الیپٹیکل آربیٹ جو ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے یعنی یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی سینچریز میں کچھ سینٹی میٹر کا آتی ہے چینج مگر یہ ایک پرڈکشن تھی جو کہ پروف ہوئی اس کا ثبوت دیکھا گیا اگلی چیز کہ جو لائٹ ہے وہ بینڈ ہوتی ہے بہاری سٹار کے پاس سے گزرتے ہوئے یعنی لائٹ ایک طرح سے پارٹیکل نیچر رکھتی ہے گریویٹی کا اس پر اثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جیسے یہاں سے سٹار سے لائٹ آ رہی ہے سن کے پاس سے گزری تو اپنے پاس سے بینڈ ہو گئی ہمیں وہ سٹار ادھر دکھائی دے گا پیرنٹلی تو یہ جو بینڈنگ آف لائٹ ہے یہ بھی پرڈکشن تھی تو نائنٹین نائنٹین میں اسے بھی ایکسپیرمنٹ میں جب سولر ایکلپس کے اندر اسے بھی دیکھ کیا گیا تو یہ بات بھی صحیح ثابت ہوئی تھرڈ ہے ریڈ شفٹ کا کنسپٹ کہ آپ کے پاس جب بگ بینگ ہوا تو یہ ساری یونیورس پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب وہ ریڈیو ویوز کے ساتھ جب میئرمنٹ کی گئی تو لائٹ جو کی ویولیند ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اسے ہم اسٹرانومی میں ریڈ شفٹ کا کنسپٹ دیتے ہیں گریویٹیشنل ریڈ شفٹ کا یہ بات بھی پروف ہو گئی تو یہ تین یعنی ایکسپیرمنٹ ہیں جنہوں نے پروف کیا جرنل تھیوری آف ریلٹیوٹی کو اس کے علاوہ بھی ٹیسٹ ہیں مگر وہ کافی ڈیفیکلٹ ہیں یعنی اس کو سمجھنا یا ایکسپلین کرنا آپ کے پاس جو سرنل تھیوری آف ریلٹیوٹی ہے اس کا جو کی فیکٹر ہے وہ انویسٹیگیشن تھا کہ اس کا فارمیشن اور ایولوشن آف سٹار بلیک ہوز کا جو کنسپٹ ہے اس کے علاوہ جو یونیورس کی ایولوشن ہے آئنسٹین کے مطابق یہ جو پرنسپل آف ایکولینس ہے یہ صرف فزیکس پہ نہیں لاغو ہوگا یہ یعنی میکینکس کے علاوہ بھی باقی سبجیکس میں بھی لاغو ہو سکتا ہے تو یہ ایک بیسک سا کہہ لیں کہ انٹرو تھا جنرل تھیوری آف ریلٹیوٹی کے بارے میں ہمارے سلیبس میں بس اتنا ہی شامل ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کی دیئے گا چینل پر بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ